اسلام علیکم آج ہم تھرڈ چپٹر کی ایکسرسائز کے پرابلم سالف کریں گے بہت ہی سمپل اور ایزی نومیریکل ہیں اس چپٹر کے نومیریکل سالف کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ ایمپورٹنٹ فارمولات کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ان نومیریکل کو سالف کرتے ہوئے ہم یوز کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے f is equal to m a mass acceleration اور force کا relation ہے یہ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ force اور change in momentum کے درمیان جو relation ہے rate of change of momentum اور force کے درمیان اس کو ہم f is equal to delta p divided by t سے جو ہے وہ represent کریں گے delta p جو ہے یہاں پہ change in momentum ہے اور یہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں pf minus pi کیونکہ کچھ questions میں جو ہے وہ final اور initial momentum نہیں دیا جاتا بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ change in momentum جو ہے وہ اتنا ہے یعنی value بتا دی جاتی ہے تو change in momentum کے لیے آپ یہ symbol use کیجئے گا delta p یعنی f is equal to delta p divided by t اس کے بعد centripetal force کے لیے ہم fc سے centripetal force کو represent کرتے ہیں اور اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے fc is equal to m v square divided by r جو اس کے بعد ہے و و کا relation جو ہے وہ mass کے ساتھ کیا ہے w is equal to mg اس کے بعد جو ہے وہ force of friction force of friction جو ہے جب پہنچی جائے دو static surfaces کے درمیان جو force of friction ہوگی وہ ہوگی fs is equal to mu mg اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اگر آپ سے جو ہے وہ کہا جائے کے two masses ہیں unequal masses ہیں جو کہ کسی string سے inextensible string سے attached ہیں اور وہ string جو ہے وہ پلی سے گزر رہی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس string میں acceleration اور tension بتانا ہے تو آپ فارمولا لگائیں گے a is equal to m1 minus m2 divided by m1 m1 plus m2 multiplied by g اور tension find کریں گے آپ اس طرح کے setup میں two m1 m2 divided by m1 plus m2 into g یہاں پہ جو ہے وہ یہ اس طرح کا جب setup ہوگا تو پھر آپ نے جو ہے وہ acceleration اس فارمولے سے اور tension اس فارمولے سے find کرنی ہے جب دونوں masses جو ہیں وہ vertically move کر رہے ہوں گے اور یہاں پہ جو m1 ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میں جو m1 ہے وہ greater ہوگا یعنی جو آپ کو value دی جائے گی question میں اس میں جو زیادہ value ہوگی وہ m1 ہوگی اور جو کم value ہوگی وہ m2 ہوگی اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ سے question میں کہا جائے کہ جو ہے ایک mass جو ہے وہ horizontal surface پہ رکھا ہے اور دوسرا mass جو ہے وہ string سے ہی attach ہے اور وہ vertically downward move کر رہا ہے تو اس طرح کے setup میں جو ہے وہ آپ نے acceleration اور tension find کرنے کا جو فارمولا ہے وہ ہے a is equal to m1 divided by m1 plus m2 into g اور t is equal to m1 into m2 divided by m1 plus m2 into g اور یہ جو ہے وہ اس طرح کے setup کے لیے ہے جس میں ایک mass جو ہے وہ horizontal surface پہ ہے اور دوسرا mass جو ہے وہ vertical move کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ایک string سے جو ہے وہ attach ہیں اور اس میں جو ہے وہ m1 ہمیشہ جو ہے وہ smaller ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے m1 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور m2 جو ہے وہ بڑا ہے اور اس میں جو ہے وہ g کی value جو ہے وہ constant ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے 10 meter per second square جی اب یہی فارمولاز جو ہے وہ numerical کو solve کرنے میں use ہوں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے وہ numerical solve کر سکیں گے جی پرسٹ numerical ہے a force of 20 newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square what is its mass کہ ایک force جو 20 newton کی ہے وہ ایک body کو 2 meter per second square کے acceleration سے move کرواتی ہے آپ نے اس body کا mass بتانا ہے تو جو given data ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے کہ f جو ہے وہ آپ کو 20 newton دیا ہوا ہے acceleration 2 meter per second square ہے find آپ نے کرنا ہے body کا mass formula کیا ہے f a اور m سے جو آپ formula بنائیں گے f is equal to m a mass find کرنا ہے تو ہم اس کو arrange کریں گے m یہاں ہی رہے گا اور f جو ہے وہ a جو ہے وہ اس کے نیچے چلا جائے گا تو ہاں یہاں پہ بنے گا m is equal to f over a f جو ہے وہ 20 newton ہے newton کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ kilogram meter per second square کے برابر ہوتا ہے اس طرح لکھیں گے کیونکہ ہم unit solve کر رہے ہیں اور a acceleration جو ہے وہ 2 meter per second square ہے meter per second square meter per second square سے cancel ہو جائے گا تو رہ جائے گا kilogram 20 کو آپ 2 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 10 تو mass ہے 10 kilogram جی second question ہے the weight of a body is 147 newton what is its mass اب یہ دیکھیں simple سا آپ کو آپ سے جو ہے وہ question پوچھا ہے کہ weight جو ہے وہ 147 newton ہے اب mass آپ سے پوچھا ہے انہوں نے تو ہمیں پتہ ہے کہ weight اور mass کا جو relation ہے وہ w is equal to mg ہوتا ہے اور g جو ہے وہ ہم خود سے لکھیں گے data میں 10 meter per second square ہے اور w is equal to mg ہے یہاں پہ mass find کرنا ہے ہم نے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ g کو اس کے ادھر نیچے لے جائیں گے تو m is equal to w upon g ہو جائے گا و جو ہے وہ 147 ہے newton کی جگہ پہ ہم اس کو kilogram meter per second square لکھیں گے کیونکہ newton جو ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے unit ابھی ہم نے solve کرنا ہے g جو ہے وہ 10 meter per second square ہے meter per second square meter per second square سے cancel ہو جائے گا 147 کو آپ divide کریں گے 10 سے تو آپ کے پاس آئے گا 14.7 kilogram یہ question جو ہے وہ اکثر short question میں بھی آ جاتا ہے board exam میں g3.3 is how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling کے ایک body ہے جس کا mass 10 kg ہے اس کو گرنے سے بچانے کے لیے اس پہ کتنی force لگانی ہوگی تو اس کو گرنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کے weight کے برابر force جو ہے وہ لگانی ہوگی تو ڈیٹا بنا لیتے ہیں ہم یہاں پہ m is equal to 10 kg ہے mass gravitation acceleration 10 meter per second square ہے find ہم نے کرنا ہے force force جیسے کے بھی آپ کو بتایا کہ weight کے برابر لگانی ہے تو f is equal to w w is equal to mg اور m کی value ہے 10 kg g جو ہے وہ 10 meter per second square ہے ان کو multiply کریں گے تو 100 kg meter per second square آ جائے گا جو کہ برابر ہے kg meter per second square newton کے تو f is equal to 100 newton یعنی 100 newton کی force جو ہے وہ اس کے اوپر اس block کے اوپر یا اس mass کے اوپر لگانی ہوگی اس کو گرنے سے بچانے کے لیے جی 3.4 ہے find the acceleration produced by a force of 100 newton in a mass of 50 kg کہ آپ نے جو ہے وہ acceleration بتانا ہے جو کہ 50 kg کے mass میں 100 newton کی force جو ہے وہ کتنا acceleration produce کرے گی تو اس میں data ہے وہ ہے force آپ کو بتائی بھی ہے 100 newton mass جو ہے وہ 50 kg ہے acceleration find کرنا ہے فارمولا ہم لگائیں گے f is equal to m a اب ہم نے acceleration find کرنا ہے تو m کو جو ہے وہ ادھر f کے نیچے لے جائیں گے a is equal to f over m f 100 kg میٹر پر second square اور یہاں پہ mass جو ہے وہ 50 kg ہے kg kg سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ 50 اور 100 کو ہم یہاں پہ 150 کو divide کریں گے تو 2 آ جائے گا اور میٹر پر second square جو ہے وہ ادھر رہ جائے گا یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو اس میں force ہے اس کے ساتھ unit کو solve کرنے کے لیے newton کی بجائے آپ کو kg میٹر پر second square ہوگا تاکہ لکھنا ہوگا تاکہ آپ unit کو solve کر سکیں تو acceleration جو ہے وہ ہوگا 2 میٹر پر second square جی 3.5 ہے numerical a body has weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 میٹر پر second square یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک body ہے جس کا weight 20 newton ہے اور اس کو 2 میٹر پر second square کے acceleration سے vertically upward move کروانے کے لیے کتنی force کی ضرورت ہوگی تو اس میں جو given ہے ہمیں weight body کا ہے 20 newton acceleration 2 میٹر پر second square force جو ہے وہ ہم نے find کرنی ہے f is equal to m a کے فارمولے سے اب جو ہے وہ پہلے ہمیں اس میں body کا mass معلوم ہونا چاہیے پہلے ہم body کا mass معلوم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم وہ force معلوم کریں گے جو اس کو 2 میٹر پر second square کے acceleration سے move کروائے گی اور پھر اس کے بعد ہم وہ total force یا net force find کریں گے جو اس body کو جو ہے vertically upward move کروائے گی تو یہاں پہ جو یہ block ہے اس پہ 20 newton جو ہے وہ اس کا weight ہے تو 20 newton ہی force جو ہے وہ اگر اس کے اوپر لگائے جائے تو یہ rest میں ہوگا تو vertically upward move کروائے کے لیے جو force اس کے اوپر لگائے جائے گی وہ kilogram meter per second square لکھیں گے newton کے equal ہے اور جی جو ہے وہ 10 meter per second square ہے ان کو absolve کریں گے meter per second square meter per second square سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ 2 kilogram جو ہے وہ اس کا mass آ جائے گا اب ہم force find کریں گے یہاں پہ f is equal to ma کے فارمولے سے m جو ہے وہ two kg ہے اور acceleration two meter per second square ہے تو two to the four جو four kilogram meter per second square یا four newton جو ہے وہ force ہوگی جو اس میں two meter per second square کے acceleration سے move کروائے گی اب vertically upward move کروانے کے لیے جو total force ہوگی یا net force ہوگی وہ equal ہوگی اس کے block کے weight کے اور اس force کے اب یہاں پہ w plus f یہاں پہ w 20 newton ہے اور جو force آپ نے find کی تھی وہ 4 newton ہے دونوں کو plus کریں گے 24 newton کی وہ force ہوگی جو اس میں two meter per second square کے acceleration سے اس کو vertically upward move کروانے کے لیے چاہیے ہوگی اور وہ اس 20 newton سے زیادہ ہے 3.6 numerical ہے two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically یہاں پہ آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ arrangement ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ two masses ہیں 52 kg اور 48 kg کے اور یہ دونوں جو ہیں وہ ایک string کے ends سے جو ہیں وہ attach ہیں اور یہ string جو ہے وہ ایک frictionless pulley سے گزر رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے string میں tension اور acceleration بتانا ہے جب دونوں masses جو ہیں وہ vertically move کرتے ہیں تو اس میں جو greater mass ہوتا ہے اس کو ہم m1 سے represent کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو data ہے given وہ ہے m1 is equal to 52 kg m2 is equal to 48 kg gravitation acceleration جو ہے وہ ہے 10 meter per second square اور find کرنا ہے tension in the string and acceleration تو tension کے لئے جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into g اور acceleration کا جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g یہ اس طرح کے arrangement کے لئے ہے تو ہم جو ہے وہ values put کرتے ہیں m1 52 kg m2 48 kg یہاں پہ ہم ان کو multiply کریں گے اور 52 kg plus 48 kg جو ہے وہ ادھر plus کریں گے multiplied by 10 meter per second square یہاں پہ ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 2496 kg 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 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو اس کا square آ جائے گا نیچے جو ہے وہ unit ایک ہی رہے گا کیونکہ یہ plus ہو رہا ہے تو ایک جیسے units کو جو ہے وہ ہم plus کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 100 kg اب یہاں پہ جو ہے وہ جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 499.2 kg meter per second square اب یہ kg meter per second square کہاں سے آیا kg کا square تھا اور یہاں پہ 1 kg 1 kg جو ہے وہ اس کے 1 kg سے cancel ہو گیا تو ادھر بچا 1 2 یہاں پہ بچا kg meter per second square جو کہ equal ہے newton کے تو یہاں پہ 499.2 kg meter per second square جو ہے وہ تقریبا 500 newton کے equal ہے تو tension جو ہے وہ ہے 500 newton اب ہم point کریں گے acceleration اس فارمولے سے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم فارمولے لگاتے ہیں a is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g value put کرتے ہیں 52 kg minus 48 kg 52 kg plus 48 kg اس کو minus کریں گے تو 4 kg آئے گا اور نیچے اس کو plus کریں گے تو 100 kg آئے گا اس کو multiply کریں گے ہم پھر 10 سے پہلے divide کریں گے اور پھر multiply کریں گے تو پھر ہمارے پاس answer آئے گا is equal to 0.4 meter per second square یعنی acceleration جو ہے وہ سٹرنگ میں اتنا ہوگا next numerical start کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے bell icon کو بھی press کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو like and share کریں اور comment کر کے بتائیں کہ آپ کو numerical سمجھ میں آئی یا نہیں 3.7 ہے 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley 26 kg is lying over a smooth horizontal table 24 newton mass is moving vertically downward find the tension in the string and the acceleration in the bodies یہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ 2 masses ہیں 26 kg اور 24 kg کے اور یہ ایک string کے 2 ends کے ساتھ جو ہیں وہ attach ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو 26 kg mass ہے وہ smooth horizontal table پہ رکھا ہوا ہے اور جو دوسرا ہے 24 newton کا جو mass ہے وہ vertically downward move کر رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی arrangement میں جو m1 ہے وہ ہمیشہ smaller ہوتا ہے m1 جو ہے وہ smaller ہے m2 سے تو ہم اس میں جو smaller mass ہے یعنی 24 kg اس کو m1 سے represent کریں گے اور m2 جو ہے وہ 26 kg ہوگا gravitational acceleration 10 meter per second square tension اور acceleration جو ہے وہ find کرنا ہے اب اس کے لئے جو tension کا formula ہے وہ t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into g یعنی اس کا جو formula ہے tension کا وہ جو آپ نے ابھی last numerical کیا تھا اس سے الگ ہوگا پھر ہم جو ہے وہ اس میں value put کریں گے m1 اور m2 کی تو m1 24 kg m2 26 kg اور اس کو multiply کریں گے یہاں پہ ان دونوں کو plus کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا 6 24 kg کا square اور یہاں پہ 50 kg اور یہاں پہ جو ہے وہ 10 سے یہاں پہ 1 0 اس 0 سے cancel ہو جائے گا اور اس کو ہم divide کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 1 24.8 kg meter per second square kg کا square تھا 1 kg اس سے cancel ہو گیا ایک رہ گیا تو یہ tension آئے گا 125 newton آپ acceleration find کریں گے acceleration کا formula جو ہے وہ ہے m1 divided by m1 plus m2 into g m1 یہاں پہ 24 kg اور 24 kg plus 26 kg اب دونوں کو plus کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 24 kg اور divided by 50 kg kg سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ 1 0 0 سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس 24 کو جب 5 سے divide کریں گے تو آئے گا 4.8 meter per second square اکثر بچے جو ہے وہ یہاں پہ mistake کرتے ہیں کہ m1 جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو زیادہ mass ہے اس کو m1 سے represent کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی calculation غلط ہو جاتی ہے تو اس طرح کے رینجمنٹ میں جس میں ایک mass جو ہے وہ horizontal table پہ یا horizontal surface پہ ہو اور دوسرا mass vertically downward move کر رہا ہو تو اس میں جو m1 ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے 3.8 numerical ہے how much time is required to change 22 newton second momentum by a force of 20 newton کہ 20 newton کی force جو ہے وہ 22 newton second momentum change کرنے میں کتنا time لے گی یہاں پہ جو given ہے ہمارے پاس وہ ہے change in momentum جس کو ہم delta p سے represent کر رہے ہیں جو کہ equal ہے pf minus pi کے 22 newton second اور force ہے 20 newton time find کرنا ہے یہ formula آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے f is equal to pf minus pi divided by t اس pf minus pi کی جگہ جو ہے وہ ہم delta p بھی لکھ سکتے ہیں جو change in momentum کو represent کر رہا ہے time find کرنا ہے تو time ادھر لے جائیں گے f جو ہے وہ ادھر آ جائے گا تو بنے گا t is equal to delta p divided by f جی value put کرتے ہیں اس میں delta p 22 newton second اور f جو ہے وہ 20 newton ہے newton newton سے cancel ہو جائے گا 22 کو 20 سے divide کریں گے تو 1.1 second جو ہے وہ time آپ کے پاس answer آئے گا 3.9 ہے how much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor the coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 یہاں پہ کہتے ہیں آپ سے کہ force of friction آپ نے بتانی ہے لکڑی کے ایک بلوک اور marble floor کے درمیان اور اس میں جو اس لکڑی کا بلوک ہے اس کا mass ہے 5 kg اور coefficient of friction جو ہے wood اور marble کے درمیان اس کی value ہے 0.6 تو ہمارے پاس جو given ہے وہ کیا ہے mass block کا wooden block کا 5 kg اور جو coefficient of friction کی value ہے جس کو mu سے represent کرتے ہیں وہ ہے 0.6 gravitation acceleration ہے 10 meter per second square اور find کرنا ہے آپ نے force of friction f value لگائیں گے اس کی mu کی 0.6 ہے mass 5 kg ہے gravitation acceleration 10 meter per second square ہے تینوں کو multiply کریں گے تو 30 newton جو ہے وہ اس کا force force of friction آئے گی جی last numerical ہے how much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed 3 meter per second یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک body کو جس کا mass 0.5 kg ہے اس کو ایک circle میں جس کا radius 50 cm ہے 3 meter per second کی speed سے move کروانے کے لیے کتنی centimeter force کی ضرورت ہوگی جی data given ہے ہمیں mass جو ہے وہ 0.5 kg ہے اور radius 50 cm ہے اس کو ہم میٹر میں convert کریں گے 100 سے divide کریں گے تو 0.5 meter آ جائے گا velocity یا speed جو ہے وہ ہے 3 meter per second اور refine کرنا ہے centripetal force جس کو ہم represent کرتے ہیں fc سے formula لگائیں گے fc is equal to mv square divided by r m 0.5 kg v جو ہے وہ 3 meter per second کا square اور r جو ہے وہ 0.5 meter یہاں پہ جو ہے وہ 0.5 0.5 سے cancel ہو جائے گا اور 3 کا square لیں گے تو 9 اور meter بھی اس کو multiply ہوگا 2 سے تو meter square per second square یہاں پہ آئے گا 1 meter جو ہے وہ اس meter سے cancel ہو جائے گا تو بچے کا kilogram meter per second square تو fc is equal to 9 kilogram meter per second square یا 9 newton چیئے تھے آج کی numerical i hope آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے موسیقی